بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب کلاس ایٹ کو میں نے شروع کیا ہے انشاءاللہ اس کو آج ہی کور کرنے کی کوشش کروں گا یہ پارٹو ہے اب پارٹو میں ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ایک ہے سٹیرو فارم پرنٹنگ بلاک ہے ہمارے پاس فری ہینڈ سکیچنگ ہے گرافک ڈرائنگ سکیل ہے ہمارے پاس ایک ہے جو ہے ان لارجمنٹ میتڈ ہے ریڈیوسنگ میتڈ ہے ان پرسپیکٹیو ہے دوستو چھوٹی سے گزارش ہے اگر بھی تک آپ نے نورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دے کے چلتے ہیں ایم سی کیوز کی جانبی ایم سی کیوز میں ہمارے پاس ترٹی تک ایم سی کیو ہم پارٹ فرسٹ میں سالف کر چکے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر ترٹی فرسٹ جو ایم سی کیو ہے وہ ہمارے پاس سیرو فارم سے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے سیرو فارم دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایسے مٹیرل ہوتا ہے جس آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف ڈیسپوزپل پلیٹس ہیں یا ہمارے پاس پیکنگ جو ہم خوراک کا سامان جو پیکنگ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیرو فارم سے بنا ہوا ہے یہ مٹیریل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ کھانے کو پیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ لیں یہ یہ مٹیریل یہ جو ہے یہ سیرو فارم سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم کھانے کے پیکنگ کے لیے یا ڈیسپوزپل جو گلاسز ہے یا ڈیسپوزپل جو پلیٹ ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس جو ایم سی کیو ہے اس سے ریلیٹڈ کوشن نمبر ترٹی فرز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جیسے کہ میں آپ کو پیکچر سے دکھا دیا کہ یہ ہمارے پاس سیرو فارم اس کو ہم کہیں گے آپشن نمبر سی سٹیرو فارم اگرہ کشن ہمارے پاس جو ہے کشن نمبر ترٹی ٹو ہے سٹیرو فارم یوزولی یوزڈ ان سیرو فارم جو ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یوزولی پروٹیکٹیو پیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے سیئے دیسپوزیبل پلیٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے کرافٹ میکنگ ان تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپشن نمبر ڈی اس میں ٹیک ہے اورありがとう دیس اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ریلیٹڈ ہے پینٹنگ بلاک سے ریلیٹڈ ہے اور یہ پینٹنگ بلاک ٹاپک پر ہمارے پاس جو 33 نمبر کوششن ہے which of the following پرینٹنگ بلاک used for پرینٹنگ on fabric, paper design and clay product تو اس میں ہمارے پاس جو صحیح option ہے وہ ہے wooden پرینٹنگ بلاک option number 8 میں ٹھیک ہے question number 34 ہے ہمارے پاس which of the following is easily available in market in various sizes ہمارے پاس کون سا جو آسانی سے مل سکتا ہے مختلف sizes میں متغیر sizes میں ہمارے پاس مارکٹ میں تو plaid of plasticine steriform printing بلاک تو یہ ہے ہمارے پاس printing بلاک option number D اس میں ٹھیک ہے پرینٹنگ بلاک question number 35 ہے ہمارے پاس example of printing بلاک sheets printing بلاک sheets کا ہمارے پاس example کیا ہے یہ لینولیم sheet یہ بھی ہے اور فارمک sheet یہ بھی ہے تو both option A and B option number 6 میں ٹھیک ہے question number 36 ہے ہمارے پاس use fixative in careful manner because many of these products are کیا ہے یہ flammable ہوتا ہے ہمارے پاس تو option number 6 میں ٹھیک ہے flammable use fixative in careful manner because many of these products are flammable option number 6 میں ٹھیک ہے question number 37 ہے ہمارے پاس make sure you have source of کیا near work area یعنی آپ کے پاس کونسا source موجود ہونے چاہیے جہاں پر آپ کم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کونسا source موجود ہونے چاہیے اس میں ہمارے پاس چار option دیئے گئے ہیں piece, water, paste یا all of these تو ہمارے پاس جب working area میں ہمارے پاس نزدیک کیا ہونا چاہیے water ہونا چاہیے کیونکہ احتیاطی تدابیر کے لیے ہم اپنے ساتھ water ہمارے پاس ہونا چاہیے کہیں بھی آگ لگ سکتی ہے ایسے یہ تو اس لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پھر question number 38 ہے ہمارے پاس which of the following keep on glue when it not used 38 میں ہمارے پاس lid and cap which of the following keep on glue when it is not used جب ہمارے پاس ہم glue کو ہم استعمال نہ کرے تو اس کو کیا کریں اس پر ہم cape لگائیں یا lid لگائیں تو option number a and b دونوں ٹھیک ہے option number سیس میں ٹھیک ہے question number 39 ہے ہمارے پاس اور یہ topic ہے free hand sketching اس سے related ہے ہمارے پاس drawing without using geometrical instrument is called یعنی جب ہم drawing کرتے ہیں بغیر geometrical instrument کے بغیر استعمال کے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم free hand sketching کہیں گے اس کو کیا کہیں گے free hand sketching option number 20 اس میں ٹھیک ہے free hand sketching question number 40 ہے دوستو ہمارے پاس the key to good sketching is to identify the line position also identify and direction also identify تو دونوں option اس میں ٹھیک ہے تو option number سی اس میں ٹھیک ہے both a and b question number 41 ہے blank ہے is used to transfer the idea of an engineer abstract world to the real world in 2D and 3D ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ اس سے انجینئر کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کر کے transfer کرتے ہیں اپنا idea abstract world سے real world میں تو in 2D and 3D dimension میں تو اس کو ہم کہیں گے free hand sketching کیا کہیں گے اس کو free hand sketching کہیں گے free hand sketching is used to transfer from the idea of an engineer abstract world to the real world in 2D and 3D option number 20 میں ٹھیک ہے free hand sketching question number 42 ہے ہمارے پاس free hand drawing is also used to quickly present an idea in a تو اس میں ہے ہمارے پاس graphical form free hand drawing is also used to to quickly present to quickly present an idea in a graphical form option number 6 اس میں ٹھیک ہے اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 43 ہے question number 43 ہے ہمارے پاس which of the following is not used for drawing a free hand sketching اس میں سے ہم کون سا چیز جو ہے اس کو drawing کے free hand sketching میں ہم استعمال نہیں کرتے تو اس میں ہمارے پاس option number D یہ ہے ہمارے پاس galvanized sheet galvanized sheet option number D اس میں ٹھیک ہے galvanized sheet کو ہم استعمال نہیں کرتے free hand sketching drawing میں تو question number 44 ہے ہمارے پاس free hand drawing is drawn with the help of pencil and razor only کیا یہ statement ہمارے پاس true ہے false ہے can be true or false ہے یا cannot say تو اس میں ہمارے پاس یہ statement ہمارے پاس true ہے کہ یہ free hand drawing is drawn with the help of pencil and razor only یہ ہمارے پاس یہ statement کیا ہے true ہے تو option number A اس میں ٹھیک ہے اگلے question کے جانب بڑھتے ہیں اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 45 ہے question number 45 ہے ہمارے پاس which of the following is principle of free hand sketching اس میں ہمارے پاس کون سا principle جو ہے وہ free hand sketching کے لیے ہے تو option option the object should be seen thoroughly and pondered over its objective and concept اگر ہم اس کو read کر لیں تو more detail aspect is considered for selection of view c ہمارے پاس space specified on drawing sheet according to the size of views or d ہمارے پاس all of these تو یہ تمام کے تمام principle جو ہے free hand sketching کے principle ہے all of these question number forty six which of the following is not used in free hand sketching اس میں سے کون سا جو ہے جس کو ہم free hand sketching میں استعمال نہیں کرتے cross section graph paper صحیح soft rubber razor soft great pencil hard great pencil تو forty six میں ہم ہمارے پاس option number ڈ ٹھیک ہے heart grade pencil ہم نہیں use کرتے free hand sketching میں question number ڈ is ٹھیک ہے question number 47 ہے ہمارے پاس while drawing question number 47 while drawing any object or landscape with free hand first make and hot sketch imaginary sketch both a and b none of 20 تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں imaginary sketch بنانا پڑتا ہے آپ سے number 20 میں چیخ image sketch question question number 48 ہے ہمارے پاس جو کہ graph drawing skill سے related ہے ہمارے پاس transposing image from any print to another without use of carbon paper card جب ہم کیا کرتے ہیں transport کرتے ہیں ایک image کو ایک print سے another print پر without use of carbon paper بغیر استعمال کے بغیر استعمال کے تو اس کو ہم گریڈ میتھ کہیں گ اپسن number 20 میں ٹھیک ہے گریڈ میتھ پورٹین number question ہے ہمارے پاس though the process is not as quick as using کیا projector transfer paper both a and b none of these تو اس میں ہمارے پاس ہے projector بھی ہے اور transfer paper بھی ہے ہمارے پاس بھوت a اپسن number 6 میں ٹھیک ہے question number 50 ہے ہمارے پاس which of the following a common method ہمارے پاس اس میں کون سا common method ہے used for rank skill جس کو ہم rank skill کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس observation skill یہ بھی ہے میئر method یہ بھی ہے attacking میئر یہ بھی ہے تو تینوں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس option number all of these ہے so equal ratio سے related ہمارے پاس question number 51 ہے when start work on photograph divide image into جب ہم start کرتے ہیں photograph کے کام پر تو ہم image کو divide کرتے ہیں one by one inches میں option number H میں ٹھیک ہے one by one question number 52 ہے ہمارے پاس divide the paper of sketch book into blank sizes of square divide the paper of sketch book into same sizes of square option number 20 میں ٹھیک ہے same آئے گا same sizes دوستو question number 53 ہے ہمارے پاس which of the following method divide the paper into one by one inches grade of square ہم کون سا method استعمال کرتے ہیں فالون میں سے کہ ہمارے پاس ہم divide کریں paper کو one by one inches grade of square میں تو اس میں ہم in large method استعمال کرتے ہیں تو option number 20 میں ٹھیک ہے in large method question number 54 ہے ہمارے پاس divide the paper of sketch book into blank sizes of square تو جب ہم divide کرتے ہیں paper of sketch book کو تو سائز of square میں اگر جو ٹاپک ہے reducing method ہے question number 55 ہے divide the paper of sketch book into sizes of square تو ہمارے پاس smaller sizes میں divide the paper of sketch book into smaller sizes of square option number a میں ٹھیک ہے smaller آج دوستو question number 56 ہے ہمارے پاس how many square copies at a time how many چیک ہے one square question number 57 ہے ہمارے پاس which of the following method divide the paper into one by one inches grade up square آج اس میں سے کون سا method ہم ہمارے پاس ہے کہ ہم divide کریں ایک paper کو one by one inches grade up square میں تو کون سا method ہے ہمارے پاس equal ریشو ہے enlarge method ہے reducing method ہے can of these تو اس میں ہمارے پاس correct answer جو ہے وہ ہے reducing method option number c اس میں ٹھیک ہے آج دوستو question number 58 ہمارے پاس blank ہے is a technique used by artist and designer to represent three dimensional image on two dimensional picture plan that look realistic and natural تو یہ ہمارے پاس perspective perspective is a technique used by artist and designer to represent three dimensional images on two dimensional picture plan that look realistic and natural تو option number is میں ٹھیک ہے perspective 59 number question ہے ہمارے پاس when an object is viewed from different direction and at different distance the appearance of the object will be different such view is called تو اس view کو ہم کیا کہتے ہیں اس view کو ہم کہتے ہیں perspective view اس کو کیا کہتے ہیں perspective view تو option number 20 میں ٹھیک ہے perspective view تو question number 60 اور اس ویڈیو کا آخر ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس which of the following is a set of equal space horizontal and vertical lines which divide a surface into equal size square تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس میں دکھاتے چلوں یہ ہمارے پاس کیا ہے equal sides ہیں اس کے equal space horizontal and vertically lines ہیں تو اس کو ہم گراف کہتے ہیں اس کو ہم گراف کہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور ابھی تک منورسل ٹیس ماسل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں شکریہ